بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دباک یار لوٹکیشن کو آن کر دیں کراچی میں آج کل خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں کوئی ایک شخص چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ اس سے بڑا ہو چاہے سب سے بڑا ہو محفوظ نہیں ہے کوئی گھر سے سبزی سودا سلف لینے نگلتا ہے تو اس کی لاش واپس آتی ہے کوئی گھر سے بچوں کو سکول چھوڑنے جاتا ہے تو اس کی لاش واپس آتی ہے تو اس کے ذمہ دار صوبائی حکومت ہے اور معذرت کے ساتھ ابھی کل میں اعلان سن رہا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب بھی سابقہ حکمرانوں کی طرح بہادر آباد میں اہم کی اہم کی ہیڈی کوارٹر پہ جائیں گے تو اگر وہ وہاں پر گئے اور اس طرح کی کسی جرم کے لیے ان کو مطلب آتھارٹی دی تو عمران خان بھی اتنا ہی زیادہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں زرداری صاحب جاتے تھے وہ کہتے تھے کھل کے کھیلو کھل کے کھیلنے کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ بتھے بصور کرو لوگوں کے دروازوں پہ کانٹے لگاؤ اور پھر ان کو بے دردی سے مار دو تو یہی تاریخ دورائی جائے گی اگر یہی تاریخ دورائی گئی تو پھر کراچی دوب جائے گا مت بھولیں کہ کراچی ہمیں اسی فیصد سے زائد ہمیں ریوینیو دیتا ہے تو یہ تب ہی ہمارا ملک چلتا ہے کراچی بزنس حب ہے اس کو امن کا گہوارہ ہونا چاہیے لیکن آج کل خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں درجنوں کے حساب سے جو بندہ گھر سے بہت نکلتا ہے اپنی موٹسائیکل تو گواہتا ہی گواہتا ہے اپنی جان بھی گواہ کے آ جاتا ہے تو یہ سلسلہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے ورنہ نوزو باللہ نوزو باللہ میرے ہوں میں خواک کہ کہیں کراچی ہم سے الگ نہ ہو جائے کہیں کراچی میں صرف لشے نظر نہ ہنے شروع ہو جائیں تو خدارہ خدارہ ہر بندہ اس میں کردار ادا کرے میں بڑوں کو تو نہیں فورس کر سکتا لیکن آپ عام شہریوں کو ادائیت مطلب التجار کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو خود محفوظ بنائیں اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں ابھی کل پرسو کی بات ہے تاہر متین جو تارک متین کا بھائی ہے اور نیوز رپورٹر ہے وہ قتل کیوں ہو گیا وہ قتل صرف اس لیے ہو گیا کہ اس نے گاڑی جو ہے وہ آہستہ کر کے موٹ سائیکل کو ماری کہ یہ ڈس آم تو ہو جائیں گے تو جائیں لیکن کہیں ان کو چوٹ نہ آ جائے انسانیت کا سوچتا ہی ہو سوچتا وہ اپنی جان بھی گواہ بیٹھا تو ان بڑوں کو میں واضح طور پر بات کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والوں کو پیپلز پارٹی والوں کو یہ شہر دیئے ہی ٹھیکے پر ہوئے ہے کہ تم نے دس لاکھ ہمیں دینا ہے چاہے تم بیس کروڑ لوٹو چاہے تم دو ہزار لوٹو تو پھر انہوں نے پچاس کروڑ ہی لوٹنا ہے بیس کروڑ نہیں لوٹنا کیونکہ انہوں نے دو لاکھ دینا ہی دینا ہے ان کو تو یہ مکم کھا کر کے بیٹھے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اور میں پھر ارتجاہ کروں گا عمران خان سے عمران خان کے دل میں کچھ نہ کچھ دردے دل ہے انسانیت کے لیے کہ آپ اس مطلب لوٹ بار کا حصہ مت بنیں میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لوگے بیل آئیکن کو دبا کے لونٹوکیشن کو آندھ کرتے ہیں تاکہ میری ہر نئے جانے والی ویڈیو کا لونٹوکیشن آپ کو بروقت بل سکے اللہ حافظ